اسلام علیکم پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹیک ہوں گے آج ہم پیراسائٹ اور ہوسٹ کے انٹریکشن کے بارے میں مختصر بات کریں گے پیراسائٹ این ہوسٹ انٹریکشن اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیراسائٹ ہے جب یہ ہوسٹ میں جاتا ہے تو ہوسٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس کی جواب میں ہوسٹ پیراسائٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور پھر ان دونوں کا جو یہ انٹریکشن ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے تو آج ہم یہ مختصر طور پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلا یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پیراسائٹ کیا ہوتا ہے تو پیراسائٹ کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر گریک جو یونانی زبان ہے اس میں ایک بنیادی لفظ ہے ایک روٹ وڑ ہے جس کو ہم پیراسائٹوس کہتے ہیں اس سے نکلا ہوا ہے تو یہ ہو گیا اس کا روٹ وڑ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پیراسائٹوس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو پیراسائٹوس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹنگ آن ادھر ٹیبل اب یہ جو سنٹنس ہے یہ پیراسائٹ کیلئے کیوں استعمال ہوتے ہیں اس لئے کہ پیراسائٹ ہوسٹ میں جاتا ہے اور اس سے اپنا فوٹ جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے تو اس لئے یہ سنٹنس پیراسائٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھا اگر یہ پیراسائٹ کسی ہوسٹ کے باڑی کے اندر موجود ہو تب ہم اس پیراسائٹ کو انڈو پیراسائٹ کہتے ہیں اور ان کے کنٹرس میں اگر یہ پیراسائٹ کسی باڑی کے اوپر سرفس پر رہتا ہے تو پھر ہم اس کو ایکٹو پیراسائٹ کہتے ہیں اچھا تو ہم نے یہ جان لیا کہ پیراسائٹ وہ ارگینزم ہوتا ہے جو تیار خوراک لیتا ہے ہوسٹ سے اور اگر یہ خوراک ہوسٹ کے اندر سے لیتا ہو تو پھر ہم اس کو انڈو پیراسائٹ کہتی ہے اور اگر یہ خوراک ہوسٹ کے سرفس سے لیتا ہو تو پھر ہم اس کو ایکٹو پیراسائٹ کہتی ہے تو اگر ہم اور جانیں تو پیراسائٹ رہنا خوراک ہوسٹ سے کیا لیتا ہے خوراک ہوسٹ سے فود لیتا ہے تو یہ فود کے لیے خوراک میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے شلٹر بھی لیتا ہے خوراک سے فود لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شلٹر بھی لیتا ہے اور زیادہ تر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیزیز بھی کانس کرتا ہے یعنی بیماری کا موجب بھی وہاں بنتا ہے تو اس بیس پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیرسائٹ کسی ہورس کے اندر جاتا ہے فوڈ بھی لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شیلٹر بھی اسے لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیزیز بھی کاس کرتا ہے تو ہم اس قسم کی جو پیرسائٹ ہے اس کو پیتوجن کہتے ہیں اور پیتوجن کا مطلب ہوتا ہے ڈیزیز کا آدھر یعنی وہ پیرسائٹ جو بیماری کا موجب بنتی ہے بیماری کا وجہ بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک پیرسائٹ فوڈ اور شیلٹر لیتا ہے مگر وہاں ڈیزیز کاس نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو کمنسل کہتے ہیں لیکن یہ بہت ریر ہوتی ہے زیادہ تر پیرسائٹ کا کام ہی بگاڑ ہے پتہ ڈیزیز کاس کرتا ہے اب ہم آتے ہیں ہوسٹ کے طرف کی ہوسٹ کیا ہوتا ہے تو ہوسٹ کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ ارگینزم in which the پیرسائٹ لیو ہوسٹ وہ ہی ارگینزم ہوتی ہے جس میں پیرسائٹ جو اینا وہ رہتی ہے چاہیے اندر یا چاہیے باہر ہم اس کو ہوسٹ کہتی ہے تو یہ ہو گیا ہے پیرسائٹ اور ہوسٹ کے بارے میں اب ہم انٹریکشن کے بارے میں بات کرتی ہے تو یہ پیرسائٹ کوشش کرے گا کہ اس ہوسٹ سے کانی بیچھین لے اس میں شلٹر بھی کرے اور اس کے اندر بیماری کا وجہ بھی بن جائے اس میں بیماری بھی کاس کرے تو یہ پیرسائٹ کا ایکشن ہوگا پھر ہوسٹ کا رییکشن یوں ہوگا کہ وہ اپنے ایمیونٹی کے ذریعے جو پیرسائٹ اندر آیا ہے اس کے خلاف پلڑے گا تو یہ ہوسٹ کا رییکشن ہوگا اب ریزلٹ کیا ہوگا تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر جو پیرسائٹ ہے وہ غالب آ گیا ہوسٹ کے ایمیونٹی پر تو ہم یہ کہیں گے کہ ہوسٹ کو ڈیزیز ہو گیا اور اگر ہوسٹ پیرسائٹ پر غالب ہو گیا تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ نوڈیز انہیں مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بیمار نہیں ہو گیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ہر روز ہر لمحہ پیرسائٹ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں مگر ہم زیادہ تر اللہ کی فضل سے بیمار نہیں ہوتی ہیں اس کا وجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جسم ہے ہم ریسپانس شو کرتے ہیں جو ہمارا ایمیونٹی اللہ نے ہمیں دی ہے تو وہ ایمیونٹی انتہائی عام کردار آدھا کرتے ہیں جو پیرسائٹ آیا ہے ان کی خلاف تو اس لیے ہم بیمار زیادہ تر نہیں ہو جاتی ہیں تو یہ ہو گیا پیرسائٹ ہوسٹ اور ان کا انٹریکشن اور آخر میں ریزلٹ ڈیزیز بیماری یا الحمدللہ نہ بیماری تو یہ ہو گیا آج کا جو لیکچر تھا پیرسائٹ ان ہوسٹ انٹریکشن کے بارے میں ملتی ہے نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم